وہ رانہ سنالہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بغیرت انسان اور بقواس کرتا ہے وہ ادھر آئے نا اس کو گولیاں لگیں اور پھر وہ کہہ کہ یہ گولیاں اس کو نہیں لگی تو وہ اس طرح ڈراما ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کارگرو نے ٹائرز نہیں جلائے ہم نے بالکل نہیں جلائے ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں پبلک نے ویڈیوز دیکھی ہیں ٹائرز پی ٹی آئی والے لوگوں نے جلائے ہیں اور وہاں پہ نارے بازی ہو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان فرہ اقبال ناظرین میں موجود ہوں وزیرہ باد میں جہاں پہ لوگ مارچ کا دوبارہ سے جو حغاز کر دیا گیا ہے یا پہ کچھ خواتین موجود ہیں جو اکارا سے آئی ہیں اس لوگ مارچ کا حصہ بننے کے لیے میں انہی سے جانتی ہوں کہ کیا کہنا چاہیں گی اسلام علیکم اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اکارا سے آئی ہوں میرا نام شازیہ لاشاری ہے اور میں ڈسٹری کوکارا کی پریزیڈنٹ وومن ونگ کی تحریک انصاف کی طرف سے اور میں میڈم نوشین حامد وہ پنجاب کی ہماری پریزیڈنٹ ہے ان کی قیادت میں ہم پوری بس لے کے آئے ہیں یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ یہی وزیرہ باد میں خان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور لوگ مارچ کا روک دیا گیا تھا ہاں جی یہاں پہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا ہم پورا پاکستان اس کی مضمت کرتے ہیں برپور مضمت کرتے ہیں اور جو ہمارے قائد نے یہ حقیقی ازادی کا جو سفر شروع کیا ہے ہم انشاءاللہ حقیقی ازادی کے اس سفر میں اپنے خان کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور جو امپورٹیڈ حکومت نے ہمارے خان کے اوپر دہشتگردی کی ہے اس کا ہم برپور اس کی مضمت کرتے ہیں اور امپورٹیڈ حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ تم نے عمران خان کے اوپر نہیں دہشتگردی کی یہ تم نے پاکستان کے اوپر دہشتگردی کی ہے اور پاکستان کی غیور عوام کبھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ کوئی دہشتگرد ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی دیکھے ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اس وقت تک ہم اس ازادی لونگ مارچ میں شریک رہیں گے جب تک ہم ایک ہی کی ازادی مل نہیں جاتی اور انشاءاللہ اس امپورٹیڈ حکومت کو ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ جو انہوں نے دہشتگردی کی ہے اس کا ہم ان کو برپور انشاءاللہ ان کو برپور مضمت کرتے ہیں اس بات کی اور اس وقت تک بائیس کروڑ عوام سیسا بلائی دیوار کی طرح سڑکوں پہ کھڑی رہے گی جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا جب تک ہمیں حقیقی ازادی نہیں مل جاتی ہم اسی طرح پور امن احتجاج کریں گے اور ازادی لونگ مارچ میں شریک رہے گی پور امن احتجاج کیا بات کریں گے خان کے اوپر حملہ ہوئیتا مختلف شہروں میں جو ہیں کارگونوں نے احتجاج کیا تھا ٹائر وغیرہ جلائے تھے رستے وغیرہ بند کر دیئے گے تھے کیا یہ پور امن احتجاج کا حصہ ہے یہ بلکل پور امن ہم نے احتجاج کیا تھا جو ایمبرنسے آتی تھے جو بچوں کی گاڑیاں ہوتی تھی جو لیڈیز کی گاڑیاں ہوتی تھی ہم نے ان کو بلکل گزرنے دیئے اور ٹائر ہم نے نہیں جلائے یہ ہم نے بلکل نہیں جلائے یہ کسی اور کی شرارت ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں آپ کی بات مان رہی ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹائی کارگونوں نے ٹائرز نہیں جلائے ہم نے بلکل نہیں جلائے ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں پبلک نے ویڈیوز دیکھی ہیں ٹائرز پی ٹائی والے لوگوں نے جلائے ہیں اور وہاں پہ نارے بازی ہوئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ پی ٹائی کے بے روپیوں ہماری تحریک ہماری جو پاکستان تحریکی انصاف ہے وہ پور امن جماعت ہے اور کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ملک پاکستان میں اس طرح کا کوئی حرکت کریں یہ نہیں ہو سکتا جب آپ کہہ رہی ہے کہ آپ کے جنرے سے کوئی ٹائرز نہیں جلائے گئے ہماری طرف سے کوئی پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے کوئی اس طرح کے ٹائرز نہیں جلائے گئے اور جنہوں نے جلائے ہیں وہ ہماری پاکستان traz میں جنرل سیکٹری ہوں ہیتی کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہیتی دور سے اور ہم پتانا چاہتے ہیں ان کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے جہاں پہ وہ ہمیں بلائیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے بلکہ میری پورزور اپیل ہے باقی عوامتے پلیز اپنے ضمیر کی آواز سنیں اور گھروں سے باہر نکلے اور قائد کے ساتھ آکے کھڑے ہوں وہ لوگ ں کیوں پھر جو ہملا ہو اس کے فائی آ رہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے وہ اب انہوں نے ہیں ابھی تک کچھ ہے اس کیلئے کچھ کیا ہی نہیں ہے می تو سیکسیار نہیں کہ رہے ہی چھوککیم اسے کیا کر رہے ہی پیچھے کوئی اور ہیں نا 거예요 وہ ہی پتا ہے کہ کون نے پیچھے کون سے کیا دھہتے ہے سب کو پتا ہے وہ اس کا جس کو وہ سامنے لے کی آرہے وہ ہے ہی نہیں وہ بندہ جانا سنا اللہ اور مریم عرمزے پی جنب سے کانفرنس کی جا رہی ہیں کہ ان کی اوپر الزامات لگایا جا رہی ہیں یہ فتنہ بھیلا رہے ہیں فساد بھیلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہوئے ہیں ملکوی کیا کہیں گی آپ اسلام علیکم میرے نام ربینا نسیم خان ہے میں ڈپی جنرل سیٹی ہوں پی ٹی آئی کی اکارا کی ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہوں کی کہ خان صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم نہ ان کی گولگوں سے ڈرے ہیں اور نہ ڈرنے والے ہیں خان صاحب کے لیے ہمارے ایک ایک خون کا کترہ بھی حاضر ہے ٹھیک ہے دوسری بار یہ بزدل لوگ ہیں جو پیچھے سے فائر کرتے ہیں سواد تو یہ آتا ہے کہ بندہ سامنے سے آ کے فیر کرے ٹھیک ہے نا ہم لوگ آگئے ہیں خان صاحب کی جگہ پہ ہمیں فیر مارے ہم اکارا سے آئے پچاس آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہے اس جگہ پہ دوبارہ سے حملہ ہو جائے ہمیں کیوں ڈر لگے گا ہم نہ حق ہے حق کی خاطر نکلے ہیں آپ نے بچوں کی خاطر نکلے ہیں گھر سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے نہ گولی کا نہ دھمکی کا ہم نہیں ڈرنے والے کتنوں کو ماریں گے ہر گھر سے عمران نکلے گا کس کس کو یہ لوگ ماریں گے خدا کا خوف کھاؤ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں آپ لوگوں کو کرسی کی قیادت کی پڑی ہوئی ہے کبھی کسی غریب لوگ کے گھر پہ جا کے دیکھو کہ ان کو کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا سیند میں دیکھے کیسے لوگ مر رہے ہیں طرح ساتھا ہے اس حکومت میں طرح ساتھا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ایک ددار کی پڑی ہوئی ہے خدا رہا یہ بند کر دیں اپنے ڈرم میں اور عوام کے بارے میں سوچیں ہم کل بھی عمران کے ساتھ ہیں ہم آج بھی عمران کے ساتھ ہیں اور آنے والے کل میں بھی عمران کے ساتھ ہوں گے اس نے ابھی کہا کہ اگدار میں بیٹھے لوگوں کو اپنی کرسیوں کی پڑی ہے میک نارمل ہاں ٹھیک ہے پڑی ہے خان نے جب سے لوگ مارچ کے آغاز کیا روز مل بہر ہے وہ گریب عوام کے لیے کر رہا ہے وہ کرسی کے لیے نہیں کر رہا اس نے پہلے بھی کہا ہے کہ میری جان کے پرواہ نہیں ہے مجھے اپنی عوام سے پیار ہے میں عوام کی خاطر کروں گا مجھ سے جو بھی ہو جائے آپ نے ان کے آخری ورلڈ نہیں سنے اس نے کیا کہا ہے کہ مجھے گولی بھی مار دی جائے گی تب بھی میں اسی طرح لانگ مارچ کرتا رہوں گا تو انہوں نے کیا کیا ہے یہ بزدلی ہے جو انہوں نے اٹیک کیا ہے اور یہ اس کی محبت کا یہ عوام کی محبت ہے کہ اسی جگہ پہ عوام کٹھی ہے جہاں سے ان پہ فائر ہوئے اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہے انہوں نے اپنی بزدلی دکھائی پنجاب میں پیٹی آئی کی حکومت ہے تو پھر ایسی پولیس کیوں نے تائنات کی گئی خان کی حفاظت کے لیے جو کہ ابھی ان کو جہاں وہ پوائنٹ کیا گیا ہے دیکھیں کیوں نہیں کیا گیا میں نہ کسی ادارے کے خلاف کوئی بات کروں گی پولیس والے بھی ہمارے ہیں فوج بھی ہماری ہیں باقی ادارے بھی ہمارے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیروپی شکل میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں میں کسی بھی انگلی نہیں اٹھا رہی اور نہ ہی ہمارا حق ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے ہم جیسے بین بائی ہیں پتہ نہیں وہ کتنی مجبور کتنے مجبور ہوں گے وہ لوگ ہم سے بھی زیادہ میں اکارہ سے آئی ہوں اور میں ان کی بتانے کے لیے آئی ہوں کہ ہمارے جو قائد عمران خان ہے ان پر حملہ ہوا ہے اور ہم اس حملے کے سلسلے میں ہم اپنے قائد کے ساتھ قاندے کے ساتھ قاندہ ملا کے کھڑے ہوئے ہیں ادھر اور ہم ہمارے خون کا جو آخری قطرہ ہے وہ بھی اپنی قائد کے لیے ہے اور ہم یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ جو گیدر پبکی ہے نا ہم ان سٹرنے والے نہیں ہیں اور ہم اپنے خان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر آباد میں خان کے پر جو حملہ ہو گا ہے آپ نے نیوز دیکھی ریپورٹس دیکھی آپ کو کیا لگتے ہیں کتنی گولیاں لگی ہیں خان خان کو ہمارے خان نے بتایا ہے کہ چار گولیاں لگی ہیں اور جو خان بات کرتے ہیں وہ بلکل سچ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی بات پر یقین ہے چوٹ لگنے والے بندے کو زیادہ بتا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں زخم آئے میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں رانہ سنالالہ کا یہ کہنا ہے کہ اس مطلب میران خان کو فتنہ فساد کے نام سے بکارا جا رہے ہیں کوئی چار گولیاں نہیں لگی ہیں ٹھیک ہے سرٹیفائیڈ ڈاکٹرز کو بٹھایا ہے جو ٹیسٹ کیا جائے کیسی کوئی گولی نہیں لگی چار گولیاں نہیں لگی وہ رانہ سنالالہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بغیرت انسان اور بقواس کرتا ہے وہ ادھر آئے نا اس کو گولیاں لگیں اور پھر وہ کہہ کہ یہ گولیاں اس کو نہیں لگی تو وہ اس طرح ڈراما ہے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ سارڈراما کوئی گولیوں کا بھی ڈراما بھی کوئی کرتا ہے یہ جان سے مارنے کا کوئی جو مرنے کا ڈراما کوئی نہیں کرتا جان ہر کسی کو پیاری ہے اور یہ جو رانہ سنالالہ ہم اس کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ بہت بہادر ہیں اور وہ ڈرنے والی نہیں ہیں ایک دفعہ جو رانہ سنالالہ ہمارے سامنے آئے ہم اس کو بتایا ہیں کہ وہ بزدل ہے وہ چھپکے بیٹھا ہے وہ کبھی ہمارے سامنے تو ہے پھر ہم اس سے بتایا کہ ہم کتنی طاقتوار ہیں ابھی آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں بہت طاقتوار ہیں بہت بہادر ہیں مرنہ فضل رحمان نے کہا تھا کہ آوارگی مارچ کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے اس لیے وہ کہتے ہیں ان کی ماں بہن ہے یہ کام کرتی ہے اس لیے وہ یہ کہتے ہیں ہاں جی تو ہم تو اپنے قائد کے ساتھ تھے قائد کے ساتھ ہیں اور قائد کے ساتھ ہم کھڑے ہیں پھونکنے والے جو ہیں وہ پھونکتے رہے ہیں ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے